میں بڑی کلیر بات کر دوں کہ ابھی ادم اعتماد پیش ہوئی ہے ابھی اس کے اوپر نوٹس ہونے ہے ابھی اس کو سرکولیٹ ہونے ہے اگر بہت جلدی بہت جلدی بھی ہوئی تو دس وہ ٹیک افیو ڈیز مور اور شاید یہ فرسٹ ویک آف جینوری میں ہو امران خان کی جانب سے جمعے کو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان لیکن سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کہتے ہیں کل پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی تحریک ادم اعتماد پیش ہو چکی ہے کاروائی میں وقت لگے گا گورنر کے خط کو بھی حقائق کے منافع قرار دی دیا جوابی خط میں لکھا سپیکر کو ایوان میں ہر معاملے پر رولنگ دینے کا اختیار ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرد جمشید چیما نے وفاق کو غیر آئینے اقدام پر آرٹیکل سکس کا پرچہ کٹوانے کی دھمکی دے دی چودری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف مسرد نہیں ہے چودری پرویز علیہ آپ اڈوائز سمیت دونے کے لیے نہیں دیتے پنجاب میں پرویز علیہ کی جانب سے ادم اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر نو لیگ اب تک کوئی بھی ایکشن کرنے میں ناکام گونہ پنجاب کے ایڈوائز نظر انداز کرنے پر پرویز علیہ کو تحال ڈی نوٹیفائی نہ کیا جا سکا رانہ صنع اللہ کہتے ہیں آئینی طور پر چودری پرویز علیہ وزیرالہ نہیں رہے اب وہ اسیمبلی توڑنے کے لیے ایڈوائز بھی نہیں دے سکتے ایک سوال پر بولے وزیرالہ کی ایڈوائز کے وغیر صدر گونہ پنجاب کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کر سکتے عمران خان کی آنے والی تمام آوڈیوز اصلی ہے وزیر آزم کا سابق صدر عاصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان اور گورنر پنجاب علی غرر رحمان سے فون پر رابطہ کانونی ٹیم سے بھی مشاورت مکمل وزیر آزم کو پنجاب میں گورنر راج لگانے کا آپشن وفاقی کابینہ میں رکھنی کی تجویز شہباز شریف نے نواز شریف کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا نونلی کے مشاورتی اجلاس میں بھی پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے پر مشاورت ہمیں بار بار چیلنج کیا جارہا تھا تو جب ہم نے اسیملیاں ڈیزول کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں دو عدم اعتماد آگئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو پنجاب اسیملی کو تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے پہلے یہ کہتے تھے اسیملیاں توڑے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں جب ہم نے اسیملیوں کی تحلیل کا اعلان کیا تو یہ اس میں رکابت بنے ہوئے ہیں کیونکہ نواز شریف اور عاصف سرداری الیکشن میں شقست کی وجہ سے خوف زدہ ہے چیئرمن پیٹھائے عمران قان کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے والے پیٹھائے کارکنان سے خطاب کہا اگر ملک میں جلدی الیکشن نہ کرائے گئے تو پھر حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے عمران خان کا اسیملی تحلیل کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تیار پی ٹی آئے اور کاف لیگ کے اتحاد میں درانے ڈالنے کی ہر سازش ناکام بنانے کا بھی عظم آسد عمر کہتے ہیں کہ حکمران پنجاب اور قبر پکنونخواہ کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں انہیں اچانک کیسے خیال آ گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں تحریک ادم اعتماد سے قبل پنجاب میں چار ایڈیشنل آئی جیز کو احدوں سے ہٹا کر او ایس ٹی بنا دیا گیا نئے آئی جی پنجاب محمد آمیر زرفکار خان نے پنجاب پولس کی کماند سنبھال لی کہا عوام کی جان و مال کا تحفظ اور ان کی بیلوس خدمت اولی ترشی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی عراقین کو اس طیفوں کی تزدیق کے لیے دوبارہ بلانے کا فیصلہ میڈیا سے گفتگو میں تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں آ کر سیاست کرنے کا بھی مشورہ دے دیا بنو میں کلیرنس آپریشن کے دوران زخمی سپاہی حلیم خان دوران علاج آم شہادت نوش کر گیا وزیراسم شہباز شریف کا سی ایم ایش راول پنڈی کا دورہ بنو آپریشن میں زخمی جوانوں کی عادت جوانوں کی بہادری اور اسموں بلند حوصلے کو سراہا وزیر دفاق آج آسف نے بھی زخمی افسران اور جوانوں کی عادت کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ افغانستان کو بتا دیا کلیرن ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے خطے کام افغانستان کے امن سے مشروط ہے قبر پختونخواہ میں دہشت گردی امران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے پھیلی کوئی سیاسی جماعت اور ادارہ امران خان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا پاکستان میں انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے سابق آرمی شیف جنہ کمہ جاوید باجوا کے خاندان کا ٹیکس ریکارڈ لی کرنے کے معاملے پر اہم پیش رفت ایف آئی اے انٹی کرپشن کی کاریوائی میں ریجنل ٹیکس آفس لاہور کی تین افسران گرفتہ ملزمان عدالت میں پیش دو روزہ رسمانی ریمان منظور کر لیا گیا خاتون جج کو دھمکی کیس میں بڑی پیش شروع افت امران خان کے خلاف ٹرائل کا آغاز ہو گیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو نوٹیس بھی جارے کر دیا مدازہ ٹوئٹ کیس میں گرفتار آزم سوادی کی درخواست نمانت خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا کہ ایک ہی جب دو مرتبہ کرنے پر عدالت ملزم کو رہا کرنے کیلئے قائل نہیں اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کے قابل زمانت بورنٹ کی رفتاری چاری وزیر آزم کی مسیحی برادری کو کریسمس کے تہوار کی مبارک بات تقریب سے خطاب میں کہا انہیں پاکستان کے تحت تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہے اسلام میں زبردستی مذہب تبدیل کرانے کی اجازت نہیں ہے حکومت پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی مکمل زمانت دیتی ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انام نے وزیر خارجہ بلاول پھٹو کے سرکاری دوروں کے خراجات پر عمران خان کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا جو ایمن پیجھا اسے جھوٹے عداد و شمار کے ثبوت سامنے لانے یا معافی مانگنے کا مطالبہ حکومت نے قومی اسلامی سے لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار پندرہ میں مزید ترمیم کا بل منظور کروا لیا بلدیاتی انتخابات بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اسلام آباد کی یو سیز کی تعداد ایک سو پچیس ہوگی میئر ڈپی میئر کا انتخاب براہ راست ہوگا معیشر کی بہتری کیلئے شمسی دوانائی کا فروغ ناگزیر ہے گرمی سے پہلے سرکاری امارات کی شمسی دوانائی پر منتقلی یقینی بنائی جائے وزیراعظم کی شمسی دوانائی کے فروغ سے مطالبہ جلاس میں ہدایت آہا شمسی دوانائی پر منتقلی سے بجلی کے بلز میں خاطر خاطر کمی ہوگی پاکستان ریفائنڈری اور ٹویٹا کمپنی کے بعد فوجی فرٹیلائزر کا بھی پیداواری پلانٹ بند کرنے کا اعلان اعلامی آجاری فوجی فرٹیلائزر نے ڈی اے پی پلانٹ جنوری تک بند کر دیا پاکستانیوں کو کرس کا جہاستہ دیکھ کر ان کا ذاتی ڈیٹا اکٹھا کیا جانے کا انکشاف ایک کروڑ سے زائد پاکستانیوں نے لون موبائل اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے مسابقتی کمیشن پاکستان نے ان لائن جال سازی کے خلاف تحقیقات کا آقاس کر دیا گروہ مندر کراچی میں ڈکیٹی کے دوران مضاہمت پر ایک شخص جان سے چلا گیا بلدیا میں چھینہ جھپٹی کے دوران ایک شہری سخمے کورنگی کراچی میں گزشتہ روز مقابلے کے دوران شہید دونوں پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا نیپا چورنگی سے پچاس لاکھ روپے کی ڈکیٹی میں ملاوث ملزم گرفتار سندھ حکومت کا کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف جدیر ڈرون استعمال کرنے کا فیصلہ فاتین ظلم و ستم کی بنیاد پر تنصیح نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا نکاح تحلیل کے دعویٰ سے مطالق کیس کا تحریری فیصلہ جاری ناروست سلوک کی بنا پر نکاح کے تحلیل کے اجازت کی توسیق خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں موسم سرما کی تاتلات ختم ہو گئیں تعلیمی سرگرمیاں پہلے سے متاثر ہیں سردیوں کی چھٹیاں منسوک کی جاتی ہیں صوبائی محکمہ تعلیم کا اعرامی اجاری پہاڑی علاقوں میں یکم جنوری سے پندرہ جنوری تک چھٹیوں کا علاقہ بولی ووڈ سٹار امیتہ بچن بھی بھارت میں بدترین فاشرزم پر بول پڑے کلکتہ فلم فیسٹیول میں مودی حکومت پر تنقید کے انشتہ برسا دیے مسلمانوں کو دی جانے والی دھمکیوں اور محصبی منافرت کی بھی مزمت نیز لینڈ کرکٹ ٹیم دبائی سے کراچی پہنچ کے مہمان ٹیم پاکستان میں دو ٹیسٹ میچز اور تین ونڈے کھیلے گی کیوی ٹیم کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی سکارٹ کا اعلان بابا رازم قیادت کریں گے حسن علی کی ٹیم میں واپسی کامران غلام کی بھی انٹری کاش اس ٹیم کا اعلان نہ ہوتا تو اس پر غور کرتے اب اسے بعد میں دیکھیں گے ہمارا بنیادی ایجندہ دومیسٹک کرکٹ کی بحالی ہے فرسٹ کلاس کرکٹ سے کریکٹرز کو روزگار ملے گا پی سی بی مانشمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کی کذافی سٹینیم آمد پر میڈیا سے گفتب